اسلام علیکم ناظرین و سامائیں ہمارے چینل یوگر اسکوپ کو سبسکرائب کریں اور دیکھیں آج کا دن آپ کے لئے کیسا رہے گا بورج حمل جو لوگ آزی کل یا دیگر کسی بیماری میں مقتلاہ ہیں آج چیک اپ ضرور کرائیں اور اللہ پاک سے شفا کے لئے دعا کریں امید ہے چند دنوں میں شفا ملے گی جو لوگ دل کے امراض ہیں پریشان ہیں وہ آج اور کل کسی اچھے معالت سے رابطہ کریں شفا ملے گی انشاءاللہ بینک سے کرزہ لینا ذرائع کرزہ لینا بہتر ہوگا اپنے کام اور معاملات کو چیک اپ کرنے کے لئے اچھا وقت ہے کسی اہم معلوماتی سے گرمیوں میں حصہ لینا بہتر ہوگا سیاست اور بڑے سرمایہ کار اپنے فیصلوں میں لچک رکھیں تو بہتر ہے کسی طرف سے کارواری آفر مل سکتی ہے لوگوں سے ملنے اور سوشل لوگوں میں حصہ لینا بہتر ہوگا نکام اگنی کے لئے بہتر دن ہے بیرون ملک سفر کرنا بہتر رہے گا برجے سو دوستوں سے فوائد اور کارواری کامیابیاں ملیں گی نئے لوگوں سے رشتہ داری ہونے کا امکان ہے کسی بڑے کارواری معاہدہ پر بات چیت ہو سکتی ہے بیرون ملک سفر اور کاروار بہتر ہوگا آج کے دن خوشگوار گزرے گا کچھ کاموں میں رکاوٹیں آرزی ہیں جگڑے کا رجحان ختم ہوگا کارواری سوچ فائدہ مند ہوگی نئی زندگی کا سفر شروع ہونے کا موقع ملے گا لڑکیاں آلہ تعلیم اور کاروار میں مصروف رہیں گی بینک سے کرزہ لینا یا کسی مالیاتی ادارے میں ملازمت کرنا بہتر ہوگا برجے جوزہ کچھ کام توقع کے باراکس مکمل ہو سکتے ہیں محنت میں کمی نہ لائیں کسی سے ادھار لی ہوئی رقم واپس کرنی پڑ سکتی ہے اب بہتر ہے بینک سے کچھ رقم لے کر اپنا ادھار فارق کریں تھوڑی بچت کے ساتھ آپ اپنی زندگی بدل سکتے ہیں چند بچھلے سالوں سے کاروار نقصان کا شکار ہے آپ غور کریں بچوں کی تعلیم و تربیت ہی آپ ہی آپ کو آنے والے زندگی سے نکال سکتی ہے یہ عرصہ آپ کے لیے مالی لحاظ سے کوئی بڑی کامیابی کی طرف نہیں جا رہا آپ غلط مشورے پلامل نہ کریں برج سرطان رشتہ داروں عزیزوں کے ساتھ رابطہ رکھیں کسی سوشل پروگرام میں حصہ لینا فائدہ بند ہو سکتا ہے کاروار کے متعلقہ تمام امور بہتر رہیں گے کامیابی ملے گی اپنے دھورے کام کمل کر سکتے ہیں کچھ لوگوں سے تعاون ملنے کی امید ہے بچوں کی طرف سے کامیابی مل سکتی ہے تعلیم میں داخلہ لینے والے بھی کوشش کریں کامیابی ملے گی ہر کام کو کرتے وقت اسی کے اثرات کو سامنے رکھ کر کام کریں برج سرطان کچھ کام دوستوں سے مشاورت کرنے پر حل ہو سکتے ہیں کوشش کرتے رہیں یاد رکھیں اگر آپ کے کچھ کاموں میں وقت تکاوٹ ہے تو اللہ پاگ نے آپ کی کامیابیوں کا تناسب زیادہ رکھا ہوا ہے آپ اچھی ذہنی صلاحیت کے مالک ہیں ہر کام کو مکمل کرنے کی پوری مدد ملے گی مگر ایسے کام جو معاشی طور پر نامناسب ہیں ان کو نہ کیا کریں صرف آپ اپنے خراجات میں کمی لائیں اور اپنا ذریعہ روزگار بہتر کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ مدد ملے گی لڑکے لڑکیاں کامیابی اصل کریں گے برج سملہ کارواری صورتحال نارمل پوزیشن اختیار کر سکتی ہے کچھ لوگ سید کی خرابی کا شکار بھی ہو سکتے ہیں یاد رکھیں کاروار میں اتار چڑھا ہوتا ہے پریشان نہ ہوں بچت کرنے سے آپ کے بہت سے مسائل حل ہوں گے لاتری وغیرہ اور سیٹا سے پرہز کریں جبکہ سرکاری بانڈ اور قومی بچت انشورنس کرنا آپ کی مالی قسمت بدل سکتی ہے بچت کریں آپ اپنی کامیابی سمجھیں اگر لڑکیوں کو بینک سے ملازمت کی آفر آئے تو ضرور کر لیں موقع اضائے نہ کریں برج میزان تحریری اور عدالتی کام رکاوٹ کا شکار ہو سکتے ہیں پہلے کسی اچھے وکیل سے مشورہ کر لیں کسی بھی کام کے سابقہ حسابات کو دیکھنا اپنے بینک کے معاملات کو سمجھنے کی کوشش کریں کرواری امداد یا نئی سوچ کے ساتھ نیا کروار کرنا بہتر ہوگا انشاءاللہ آپ کی گھریلوں مسائل بھی حلو رہے ہیں وہی نئی رشتہ داری یا نیا کروار تعلق بن سکتا ہے دل لگا کر کام کریں اخراجات میں ہر ممکن کامی لائیں بورج اکرپ کچھ دوست مالی امداد کر سکتے ہیں مگر کامیابی کی رفتار سست رہے گی آپ سے بہت سے لوگ وعدہ کریں گے اس کو مکمل کرنے میں رکاوٹ آ سکتی ہے نکامی آرزی ہے بورج کوس تعلقات بناتے بناتے بڑا وقت لگتا ہے اس لئے ہر کام میں غور کریں جب سمجھ میں آئے تو ضرور کریں یہ دن آپ کو نفع دینے والا ہے اس ماہ میں دوستوں عزیزوں کے قریب رہیں کامیابی ملے گی انشاءاللہ بورج جدی قانونی کاموں میں مشاورت مکمل کریں اپنے کام اور حصابات کو چیک کرتے رہ کریں گھریلوں معاملات میں ہر ممکن استقام لائیں بگڑے کام سوچ سمجھ کر درست کریں آج آپ کو کافی کاموں میں برکت ملے گی بورج دل بچوں کے مسائل بھی سنیں اور حل بھی کرنے کی کوشش کریں اندرونے ملک سفر بہتر رہے گا مگر کچھ کام ایسے ہیں جو کہ آپ اکرنات چاہتے ہیں مگر ان میں رکاوٹ آ رہی ہے اپنی زمین کے کام اکمل کر لیں اور کوئی گھریلوں کام آج کرنے سے انشاءاللہ حال ہوں گے مارکیٹ میں کرنسی کی خرید و فروخت بلکل نہ کریں بورج حوت زمین جائدات کے کام میں بہتری آئے گی جبکہ مشنری کی خرید و فروخت مشورہ کر کے نکت کی بنیاد پر کریں اس وقت آپ کا مالی ستارہ رجعت میں سے اس لئے کوئی بڑی سرمایہ کاری کرتے وقت ہوشی آ رہے ہیں بچوں کی تعلیمی سے گرمیاں متاثر ہونے کا خدشہ ہے آپ کے جو بھی وسائل ہیں ان کو سوچ سمجھ کر خرج کریں جو لوگ کوئی چیز ٹاک کرنے کی تجارت کرتے ہیں وہ اس موقعات طور پر ہوشی آ رہے ہیں شکریہ اللہ حافظ